بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو دادوز کیچن اینڈ و لاغز تو آج دادو گین آپ سے مل رہی ہے تو دیکھتے ہیں آج دن کی روٹین کیا اور کیا کچھ دادو کے کیچن میں بن رہا ہے تو کیا حال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے تو چلو آج کا ویدر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آج ماشاءاللہ بہت ہی اچھی دوپ نکلی ہوئی ہے پتا چلتا ہے کہ سمر کا ٹائم آگ ہے ادھر جو کہ کم ہے در بھی عجیب ہے کہ ایک دن دیکھو تو اتنی بارش ہوتی ہے اور ایک دن دیکھو تو دوسرے دن اتنی اچھا موسم دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے بہت ہی پیارا سا موسم ہے پتا لگ رہا ہے کہ جیسے سمر کا ٹائم ہے ادھر دیکھیں ہماری گاس بھی کتنی نکل آ چکی ہے کٹنی ہے یہ گاس بھی ہم نے کیونکہ ٹائم نہیں ملتا اور ٹائم ملے بھی تو یہ اتنی گھلی ہوتی ہے اس پہ آپ لوگ پاکستان میں دکھاتے ہیں کہ شبنم نکلی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہماری گاس پہ بھی کیسے شبنم نکلی ہوئی ہے یہ بارش نہیں ہے یہ شبنم ہے تو دھوپ جب نکلے تو اتنی یہ خوبصورت سی لگتی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ دن کو کیا بنے گا کھانے پینے کے لیے اور کیسی روٹین ہوگی صبح صبح کی ٹائم ہے تو دھوپنے لیے ناشتہ بنا رہی ہے تو میں نے سوچا چلو آج میں اپنا پاکستانی ناشتہ کھا رہی ہوں تو میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ جی میں نے چائے بنانے کے لیے یہ رکھی ہے اس میں میں نے دودھ ڈالا دھا کپ اور دھا کپ پانی ڈالا ہے تو یہ کپ چائے ہو جائے گی میرے لیے تو اسی میں یہ دھو ٹی بیگ میں ڈالتی ہوں اور یہ لاچیاں میں نے پیسی ہوئی ہیں اور یہ بھی اس چائے میں چلی جائیں گی یہ جلدی پڑنے والی چاہے ہیں جو سب کچھ ایک دم ڈال دو اور پھر اس کو بوئل کر کے تو لو ہیٹ پہ رکھ لو تو اس میں جی میں شگر ڈال رہی ہوں ساتھ میں ہی ڈال دیتی ہوں ویسے تو شگر میں شگر کی مریض مجھے نہیں پیننی چاہیے پر یہ جو میں پراتھے کے ساتھ چائے پیتی ہوں اس میں میری لیے شگر زیادہ ہونی جو ہے جیسے آپ لوگ پاکستان میں شگر بہت زیادہ ڈالتے ہیں وہی میری بھی یادت ہے کہ اس چائے میں مجھے شگر چاہیے ہوتی ہے تو یہ میں اپنی شگر بھی ڈال دی ہے اب جب بوئل ہو جائے گا تو اس کو میں لو ہیٹ پہ رکھوں گی چائے کو تھوڑا اچھی سی کڑ جائے جیسے ہوتلوں کی چائے ہوتی ہے وہ کڑی والی چائے میں جو ہے نا وہ بنائے ہوگی اور اس کے ساتھ میں آج بنا رہی ہوں اپنے لیے ساتھ کا پراتھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ساتھ کا پراتھا کیسے بنے گا اب جب میں چائے کو بوئل آگیا تو اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹوں گی جیسے ہوتلوں والے چائے کو پھینٹے ہیں کیونکہ اچھی طرح پھینٹیں اس کو تو یہ جو ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر نہ پھینٹیں تو پتی کا رنگ نہیں اچھا نکلتا یہ تو آپ پاکستانیوں کو سب کو پتا ہوگا پاکستان میں کے چائے جتنی پھینٹی جائے اترے ہی مزے دار بنتی ہے یہ اس کا ایک ٹپ ہی سمجھ لیں چائے کہ ایک ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں کہ اس کو جتنا پھینٹیں گے یہ اتنی ہی مزے کی بنیں گی چلو جی ابھی یہ پاک رہی ہے لو ہیٹ پہ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ پراتھا بنانا شروع کرتی ہوں چلو جی یہ دیکھیں میرا ساگ کا پراتھا بننے جا رہا ہے تو میرا اپنا طریقہ ہے دو تین طریقوں سے میں بناتی ہوں پر جو مجھے ایزی اور بیسٹ لگے تو یہ میں پہلا اس کا پیڑا کر لوں گی کیونکہ میں خاص کرنچی سے بنا رہی ہوں پراتھا تو یہ آٹھا میں نے لے لیا ہے اب اس کا پیڑا کر لوں گی تو اب اس روٹی کو بیل لوں گی میں نے پیڑا بیل لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا بٹر لگایا تھا اور اب یہ گی جو ہے تھوڑا اس پر لگا رہی ہوں کیونکہ گی کا ٹیسٹ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مجھے یہ ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا بٹر اس لیے لگاتی ہوں کہ اندر سے پراتھا جو ہے سوفٹ رہے اور باقی پھر میں اس کو رولوں گی اب ایسے کٹ کر لیں اس کو نائب کے ساتھ پکار سکتے ہیں پھر اس کو ایسے کٹ لیں بسم اللہ الرحمنہ تو یہ بہت ہی کرنچی سا اور فلفی سا پراتھا بنتا ہے تو اب میں پھر اس روٹی کو رول کروں گی تو یہ جو ایسے جیسے لیر والا پراتھا ہوتا ہے نا تو ایسے بنیں گا اور بیچ میں ساکھ ڈالوں گی چلو جی اب یہ میں نے روٹی کو بیل لیا تھا پھر آج میرا دل ہے کہ میں چکور جو ہے چار کو نو والا پراتھا بناؤں تو یہ میں نے ساگ رکھ لیا ہے اور اب اس کو میں ایسے رول کر لوں گی اپنی مرضی ہے گول بنائیں جیسا بھی یہ آپ پہ جاتا ہے پر میرا دل تھا کہ میں چورس والا پراتھا بناتی ہوں تو اب اس کو جی پھر میں ایسے بیل لوں گی چورس کا یہ ہے کہ ساگ جو ہے ساری جگہوں پر چلا جاتا ہے تو دوسری طرح بنائیں تو تھوڑا مطلب ڈبل والا بھی بنائیں اس کا بھی صحیح رہتا ہے پر کونوں تک نہیں جاتا ہے اس کا یہ ہے کہ ساگ جو ہے ساری جگہوں پر پھیلتا ہے یہ جی اب پراتھا بن چکا ہے تو اب اس کو میں ڈالتی ہوں جی طوے پہ اس کو میڈیم ہیٹ پیپ کم ہے یہ اب پراتھے کو میں نے ٹرم اوہر کر دیا ہے وہ میڈیم ہیٹ پہ پکاؤں گی اور اب اس میں جو ہے گھی شریف ڈالوں گی اور بٹر شریف ڈالوں گی گھی اس لیے ڈالوں گی کہ یہ کرنچی سا بنتا ہے اور جو گھی کا ٹیسٹ ہے نا وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں پاکستان میں پراتھے کھاتی ہوں تو وہ ٹیسٹ جو ہے ملتا ہے تو میری یادت ہے کہ بٹر بھی میں ڈال نہیں ڈالنا ہی ڈالنا ہے چلو اس کو اور ٹرم کرتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت اس پہ رنگ آئے گا اور بہت ہی مزے کا کرنچی ساکٹر دل کرتا ہے کہ ہم پراتھا ہی کھاتے رہیں کتنا مزے کا یہ بنے گا ٹرن آور کرنے لگی ہوں تو جسے کتنے پیارا سا بنا ہے کرنچی سا اور پولیچ پہ کتنے اچھے بنے ہیں آپ دوسری سائیڈ پہ بتا لیتے ہیں تو پراتھا ہمارا پیار ہو جائے گا بہت ہی مزہدار سی خشبوہ آ رہی ہے اور ساک جے جو ہے میں نے دو تین دن پہلے بنایا تھا اور پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پراتھا بنا کر تو آپ نے پراتھا کرتے ہیں یہ جی میرا ساک کا پراتھا تیار ہے تو مکھن اس پہ ڈالا ہے میں نے اور میری چائے بھی دیکھے بن چکی ہے میری اپنے ملک کی پاکستانی ٹی جو ہے جو ہے بن چکی ہے تو ابھی میں بیٹھ کے کھاؤں گی انجوئے کروں گی اور واقعی کا دن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ بھی آئیں اور میرے ساتھ کھائیں کیونکہ رل ملکے کھانے میں مزہ ہو رہی ہوتا ہے تو ہم سب اگٹھے کھاتے ہیں ساکھ کا پراتھا جی جی اب میں ٹی وی کے پاس لے آئی ہوں تو ٹی وی بھی آن کرتے ہیں اور کیونکہ بگ بوس میں نے رات کو نہیں دیکھا تھا تو میں بگ بوس بھی لگاؤں گی ابھی اور ساتھ میں پراتھا کھاؤں گی اور انجوئے کروں گی اپنی لائف تو آپ بھی آئیں میرے ساتھ کھائیں اور انجوئے کریں آپ بھی ہفی جی یہ دادو تھوڑی باہر نکلی ہے کیونکہ موسم کافی تھنڈا ہو رہا ہے ابھی دیکھیں میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کتنی دوب تھی اور آپ دیکھیں یہ بندل کتنے بان گئے ہیں ادھر موسم کا پتا نہیں چلتا کبھی تھنڈ کبھی دوب کبھی بارش ہے تو ابھی سلطی بہت ہو رہی ہے آج کل تو میں نے سوچا چلو اپنے لئے کوئی گرم سوٹ دیکھتی ہوں تو جا رہی ہوں شاپ پہ تو دیکھیں کیسے ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سوکی بھی جو لیا جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی شاپ سے آگئی ہوں تو مجھے یہی ایک ویلوٹ کا پسند آیا تھا سوٹ تو میں نے یہی لیا ہے کیونکہ آج کل فیشن میں ویلوٹ بھی تو میں نے سوچا چلو ویلوٹ کا ہی لے لیتی ہوں ویسے یہ فون میں شاید کلر ڈیفرنٹ لگ رہا ہو پر یہ ہے ایسے پرپل سا کلر ہے ڈاک پرپل تو اس کو ابھی میں کٹ کے تو سی ہوں گی اپنے لئے تو ابھی میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں آج دادوں نے کس کاس رات کی رکھی ہوئی تھی بگوکے کیونکہ بچوں کو سب کس کام نزلا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ تو بیسٹ ریسپی ہے اس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکی ہوں تو اب اس کو میں کٹنا شروع کروں گی اور کافی ٹائم لگتا ہے اس کا کٹنے کا تو اس کے بعد میں پکاؤں گی تو پھر آپ سے شیئر کروں گی کل میں ویڈیو کی انڈ نہیں کر سکی کیونکہ کافی شام ہوگی تھی تو گیسٹ بھی آگئے تھے تھوڑے بیزی ہوگی تھی تو آج صبح کا ٹائم ہے دیکھیں آج کا موسم کیسا ہے کافی دن پڑھی ہی تھی رات کو اور سردی بھی کافی ہے تو ابھی ابھی میں سو کے اٹھی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی ویڈیو کا اینڈ بھی کرتی ہوں اور اپنا ناشتہ جو اپنا ہے بریکفنس وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آج میں ٹوسٹ اور جیم ہے اور چائے ہے تو ناشتہ کر رہی ہوں ابھی ابھی سب گئے ہوئے ہیں کام پہ اکیلی میں نے سوچا چلو کچھ کام اور بھی کرتی ہوں تو کپرے جو لے کے آئی تھی کل وہ میں نے ابھی کہا کٹ کے سینے شروع کرنے ہیں تو میں نے سوچا چلو ویڈیو کی اینڈ بھی کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے اسلام دعا بھی کر لیتی ہوں تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور پلیز جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا ہوگا اور سبکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعا کیا کریں میرے لئے میری فیملی کے لئے میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالی آپ سب کو آپ بھی میری فیملی ہیں آپ سب کو اللہ تعالی سے تندرستی دے آپ کے بچوں کو تندرستی دے تو آپ میرے لئے بھی دعا کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کی دعاوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی